وزیر آزم وزراء کے کلمدان تبدیل کر کے سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹال گیا تو کیا فرمائیے گا چیف جسٹس صاحب کے یہ آج کی ریمارکس بڑے اگریسیف اور بڑے دو ٹوک نظر آئے ہیں جی شکریہ علی علم دیکھئے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بقاعدہ چار شیط ہے عمران خان کی حکومت کے اوپر اور کمینگ فرام چیف جسٹس پاکستان اس کو واقعی اب تو ان کو کوئی عقل کے ناخون کرنے چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں آپ نے پرائیم منسل صاحب کا جو بالخصوم اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ وہ انتہائی غیر مناسب ہے اور جی طریقے سے ایک کنفیوجن پھیلائی گئی ہے کرونا وائرس کی بچاؤ کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں ایسی مثال نظر نہیں آتی جو پاکستان میں پرائیم منسل صاحب نے اپنی انڈیسائیسیونس اور انکومپٹنس کی وجہ سے پھیلائی ہے دنیا بھار میں لوگ 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 ڈاؤنز کر رہے ہیں حکومتیں لوگ ڈاؤنز کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر پرائیم منسل مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا سے نہ ڈریں ہم لڑ لیں گے اور دمار تو ہونا ہی ہے اور دیکھیں یہ کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے ایک سٹیٹ میں ہوں ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے اس سے بچاؤ کا اس وقت تو ایک ہی حال ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور ایک دوسرے سے سماجی دوری اختیار کریں لیکن جب صوبے لوگ ڈاؤنز کی طرف جاتے ہیں اور ملک کے وزیر آزم اپنے قوم سے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل تام میں نہیں ہو سکتا تو لوگوں میں ایک تو بیچینی پیدا ہوتی ہے لوگوں میں ایک غصہ انگزائیٹی اور ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے ایسے ماحول میں جہاں پر دیکھیں لوگ بے روزدار ہو رہے ہیں سیکسیاں بند ہو رہی ہیں لوگ گھروں میں محطور ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹ بند ہے